آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کبھی کسی مشکل کا سامنے آپ کرنا پڑا جزاک اللہ خیرہ میرے لیے اور میرے فیملی کے لیے مفرد کی طبعہ زندگی تو مطلب دھوپ چھاؤں تو چلتی رہتی ہے میں نے تو بیسے بھی اس طرح آنکھ کھولی میرے والید صاحب کا تو مجھ پر شروع سے سایا ہی نہیں ڈیرڈ دو سال قدر والید صاحب فوت ہو گئے اب یہ تو یہ تو ہی مشکلات لوگ رحم کھاتے تھے کہ یتیم بچہ ہے ضربت دیکھی ہے یتیمی دیکھی ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے ماریں کھائی ہیں مارا ہوئی ہے مجھے کمزوری جڑا تو سکتا نہیں تھا میں کمزوری کو سب زباتیں بچپن کا باقی ہے میرا اب پتہ نہیں بالغی بھی تھا یا نہیں تھا ایک چھوٹی سی بابا گاڑی اس کو بولتے تھا چھوٹی سی گاڑی میں پھیری کرتا تھا کچھ وہ لڑکوں نے انچال لڑکوں نے میری گاڑی کو گھیر لیا وہ لڑنے والی برادری روپ تھا ہم لوگوں پر کہ یہ مارا مارے والی برادری ہے اب ایک میری چیز ادھر سے اٹھائے ایک چیز ادھر سے چھپائے پریشان ہوا اب میں اور کیا کرتا ہوں میں نے کہا ہے بھائی رکھ دونوں کیوں کرتے ہیں اوہ مجھے انہوں نے خونم خون کر گیا جو لینا تھا وہ لے بھی گئے ہوں گے خیر ایک تو واقعہ یہ بھی ہے اور بھی مارے خائی ہیں الحمدللہ مارے خاکا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اب جب بڑا ہو گیا اور مطلب دین کا کام اللہ نے نصیب کیا تو جان کے در پہ ہو گیا کب جان سے مارو اس کو کہ جب تک سانس باقی ہیں ناش نہیں آئے گی جب وقت پورا ہو جائے گا مرنا تو ہے کنفرمو تو سبی کو مرنا ہے اللہ پاک آفیت کا سوال ہے کہ مدینے میں شہدت مل جائے آقا کے جلووں میں میں لڑک بن تھا میرا کہ ہم یہ کریں گے اسے اب اس نے اس سے ہٹ کر کسی ناجائز کام میں کہا کہ یہ کریں گے یار یہ کیسے کریں گے جان کا کام ہے میں بھولا تو نہیں دوں گا پیسے ہو سکتا میرے پاس تو نہیں دوں گا اس کے لئے مارانہ تو میرے دانت توڑ دی باقیر دانت توڑ گیا اب میں لڑتا ہو سکتا ہے اندر شروع تھا تھا وہ مطلب جاندار تھا اب میری ماں اس کی ماں کے پاس قدم میں روتا ہوا مطلب یا جو بھی کیفیت ہو ماں نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی اب پھر بھی چونکہ مگلی میں رہتے تھے ساتھ کھیلتے تھے ہم لوگ تو یہ بڑے فخر سے کہتا ہاتا ہے اپنے بڑے بھائیوں گا یا میں نے اس کے دانت توڑ دیئے تھے ایک ہی غصے میں توڑ دیئے پیلوان ہوگا گھرہ نہ دوں جاندار باڈی بیلڈر اس طرح گیا لیکن شاید اب باری باری سب ہی نہیں پڑ گئے وہ بھی چلا گیا دنیا سے سب نہیں پڑ گئے ہمزور ابھی تک تو زندہ ہے یا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے لیکن دارے ایک ہمزور بھی کب تک رہے گا وقت تو اس کا بھی آنا ہے پس اللہ پاک ایمان سلامت رکھے کہ ان کی یادیں رہ گئی ظالم نہیں بنا کہ میں نے کسی کے دانت توڑے ہوں میں نے کسی کو خونہ خون کیا الحمدللہ ایسا میں نے کبھی نہیں کیا الحمدللہ مظلوم ہے نا قیامت کی دن اس کی جیت ہے ظالم کی ہار ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہرت بطور مظلوم ہے ہم ان کو کہتے ہیں مظلوم ہے کربلا جیت نہیں کی ہے نا حسینیت غالیب رہی اگرچہ بظاہر جو بھی ہوا یزید کہاں ہے نہ یزید کا وہ ستم رہ نہ شمر کی وہ جفار ہی جو رہا تو نام حسین کا جسے یاد رکھتی ہے کربلا بہرحال یہ کہ وہ مظلوم ہی کی جیت ہے دنیا میں بھی مظلوم کامیاب ہے ایک شخص ہوتا تھا ہمارے ہاں علیہ میں وہ جس کی لڑکی چاہتا اس پہ وہ ہاتھ رکھ دیتا اٹھا گئے لے جاتا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا اور آزادہ نہ گھمتا تھا میں جانتا تھا بڑا اس کا روپ تھا بڑا روپ آخر کار مار دیا بہلے چھوڑی چاکو چلتے تھے وہ مار دیا اچھا جب اس کو مار دیا وہ یوں تو مارنے والے پر لوگ روتے ہیں نا اس کے مارنے والے لوگوں نے مٹھائیاں بھٹی تھی کہ یہ گیا ناک بھی دم کر رکھا تھا اب کتنی زلط کی موت ہے یہ یہ لوگ خوشیاں منایا کسی کے مرنے پر ورنہ یہ کہ بولتا ہوں دشمن بھی مرے تو آدمی اس کی تازیت کرتا لی اس کے لئے مٹھائیا بھٹی اب وہ بندہ کیسا ہوگا اللہ پاک سے آفیت اللہم انی اسئلوک المعافات فی الدنیا والآخیرہ آمین